اسلام علیکم آج میں آپ کو اکاب کی زندگی اس کی اونچی اڑان بڑھاپے کی تکلیفوں پھر سے محنت کر کے خود کو جوان کرنے تک اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے وہ سب بتاؤں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو دوستو اکاب مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر مشرق دکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں شاہین یعنی اکاب کی اونچی اڑان کی مثالیں دے کر برے صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اکاب کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے جو اللہ کریم نے اور کسی پرندے کو عطا نہیں کی یہ پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر آسانی سے اڑ سکتا ہے اکاب کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک انسانی آنکھ سے دس گناہ زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے اور اللہ نے اکاب کی آنکھوں میں دربین فٹ کی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو تین سو کلومیٹر کی بلندی سے بھی دیکھ لیتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اکاب جب بڑھا ہو جاتا ہے تو موت سے بچنے اور دوبارہ جوان ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایک اکاب کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے اور چالیس سال کے بعد اکاب کے پنجے مڑ جاتے ہیں اور اس کی مضبوط چونج بھی ٹیری ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ شکار نہیں کر سکتا اس کے پر اتنے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں جس سے اسے اڑان بھرنے میں سخت مشکل پیش آتی ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ بغیر شکار کیے گھوکا رہے اور موت کو تسلیم کر لیں یا پھر خود کو ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکل کے لیے تیار کر لیں مگر وہ ہمیشہ دوسری راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونج کو نوکیلی پتھروں پہ زور زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں کچھ دن بعد اس کی نئی چونج نکل آتی ہے تو وہ اس سے اپنے تمام ناکن جڑ سے اکھار دیتا ہے کچھ دن بعد انتظار کرنے کے بعد جب اس کے نئے ناکن نکل آتے ہیں تو وہ اپنی چونج اور ناکنوں سے اپنا ایک ایک پر اکھار کر پھینک دیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے نیا جنم لے لیا ہو اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ سکتا ہے دوستو اکاق کی زندگی اور اس کی تمام تکلیفوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت دفعہ ہمارے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں چاہے اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے زندگی میں کوئی مشکل آئے اس سے گھبرانا نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے دعا ہے اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر کو آمین